جواد وسیم صاحب نے مجھے دو تین سال پہلے بھی کہا تھا کہ حج کرنے چلو علماظ تو پچھلے سال جب کہا انہوں نے تو میں نے کہا جواد صاحب انشاءاللہ اگلے سال اور دل میں کہا کوئی نہیں ایسے ٹالا میں نے ان کو اور دل میں کہا میں کہا بھئی ابھی مجھے پرابلمز ہیں فنان ہے دھمکان ہے ڈکوس لے غجتیں کہہ لیں آپ ایکسکیوزز کہہ لیں لیکن اگلا سال یہ آیا تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ علماظ چلو حج پہ تو میں نے کہا آپ کو کل بتائیں گے دوسرے دن میں نے ان کو میسیج کر دیا کہ الحمدللہ کہ ہم تیار ہیں اور تین لوگ تیار ہیں دو میرے ساتھی اور میرے ساتھی آر ہو گئے بڑے خوش ہوئے اس کے بعد پانچ مہینے رہتے تھے حج کو ابھی جانے میں تو میں نے کہا حج سے آ کے نہ میں نے اپنے ظاہر ادھر بال بھی کٹ جانے ہیں تو میں نے آ کے نہ یہ لیڈیز کپڑے بھی چھوڑ دینے ہیں میں نے زیور پہنا بھی چھوڑ دینے ہیں میں نے خود سے بھوک کیا اپنا سارا تو میں نے مسجد میں جایا کرنا ہے پانچ ٹائم نماز پڑھا کرنی ہے حج سے آ کے اچھا پانچ مہینے تھے ابھی تو دوسرے تیسری سے بس سو کے اٹھیں ہیں صبح حسب معمول میں نے ناشتہ کی گئے بیٹھے ہیں تو آئینے کے آگے کھڑے ہوگئے ادھر اپنے میرے روم میں تو میں نے کہا آ کے میں نے یہ کرنا ہے سارا کچھ لیکن پھر میرا دل کہا نہیں ابھی پھر میں نے کہا نہیں آ کے پھر آئینے میں اپنے بال دیکھوں اتنے لمبے لمبے خوبصورت بال جیولری اور ساریاں جناب ڈائمنڈز وغیرہ سارا میں نے کہا ان کو اتار دوں میں نے کہا آ کے پھر میں نے کہا نہیں پانچ مہینے بعد نہیں آج سے آج اور ابھی آج اور ابھی ورنہ کبھی نہیں میں نے راجہ صاحب فوراں اپنا زیور اتارا میں نے نوز پین کانوں کے سب کچھ اتار کے تو میں نے جا کے بال اپنے کٹوائے بال کٹوائے تو میرے پاس جنٹس کپڑے نہیں تھے کہ میں فوراں جاؤں مستہ میں نماز پڑھوں تو پھر وہ تھا ایک کرتہ ساتھا شلوان سے وہ میں نے پہنی